آپریشن تو یہ ہماری زندگی میں ہوئی ہے کون سے آپریشن سے اس صوبے کے حالات بہتر ہوئی ہے دوہزار تیرہ میں جب ہمیں حکومت ملی پی ٹی آئی کو ہمیں اختیارات ملی تو الحمدللہ آمن بتدریج قائم ہوا لیکن جب ریجیم چینج آیا اور یہ جو ساری اداری تھی ان کو تباہ برباد کیا گیا ان کو پولیٹی سائز کیا گیا ان کو ذاتی ذاتی مفادات کیلئے استعمال کیا گیا تو آمن آمان اس صوبے کا دوبارہ تباہ برباد ہوا پولیس کو پی ٹی آئی کی پیچھے لگا دیا جو سیکیورٹی پورسز ہے وہ سب کو پتہ ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے یہ گلومن ویلیج ہے سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے جب سے استحقام آپریشن کا نام لیا گیا ہے اور اپروال دیا گیا ہے تب سے جو اینہ اس صوبے میں حالات خراب ہو چکی ہے آج کتنے لوگ ہماری بنو میں ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ نکل آئے آمن کیلے آمن چاہ رہی تھے وہ یہ نہیں چاہ رہی تھے کہ ہم آمن نہیں چاہ رہی اچھا ملکن میں ہوتا ہے باجوڑ میں ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوتا ہے تو ان کی جو یہ جو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں ہماری حکومت کی اپنی پرائیٹیز ہے آمن آمان کی لحاظ سے سیم صاحب بالکل چکننا ہے اس پی لیکن جو وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس صوبے کے آمن آمان خراب ہو رہی ہے تو وہ کس کی ذمہ جاتے ہیں سب کو پتہ ہے بچی بچی کو پتہ ہے ایک ایک بندی کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہے ہیں کس لئے کروا رہے ہیں اور اس صوبے کے عوام کی ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے کہ ایک سے ایک ایک سے ایک آپریشن ہوتا ہے یہاں بھی ہماری بختون بچی ہماری لوگ مربتے ہیں اس میں شہید ہو جاتی ہے تو اس خون کا ہم نے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے اگر ہم یہاں بھی اس بھی سیاست کریں گے تو ایک دن تو ہم سب نے جانا ہے اس شہنشاہ کی پاس ہم نے جانا ہے اور اس چیزوں کا جواب دینا ہے کیونکہ اللہ پاک نے تو کہا ہے اس نے تو اللہ پاک تو پوری انسانیت کی پوری انسانیت کی بات کرتا ہے وہ تو مسلمانوں کی بات نہیں کرتا وہ تو اللہ تو پرماتا ہے قرآن میں پرماتا ہے کہ ایک بی گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے تو آج پاکستان میں اور خیبر پختلخواہ میں وہی ہو رہے ہیں تو کیا ان لوگوں نے جواب نہیں دینا بڑی بڑی ظالم اس دنیا میں آئی لیکن ان کی انجام دیکھو نمرود آیا کتنی اس نے ظلم کی لیکن ایک لنگلی مچر سے جو ہے نا اس کو اللہ پاک نے اس سے مروایا پرغون آیا کتنی کتنی اس نے ظلم ڈالی لیکن اس کا جو پانی کی وجہ سے جو ہیں نا وہ مرگے اور آج دنیا کے لئے عبرت کا نشان ہے لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے کہ یہ وہی بطبخ شخص تھا یزید نے جو ابھی ہم نے یہ ربیولہ علم منائی یزید نے کتنی ظلم کوپہ میں کیے تھی اس کا انجام آپ دیکھنے اس کی صد کیا ہوا اس کا کیا شروع ہوا پورے دنیا میں پورے جو کائنات ہے آپ سب کو پتائے کہ ساڑھے چونہ سال سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی بھی لوگ اس کو ظلالتہ اور اس کی وجہ سے پہچانتی ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا یہ ظالم تھا تو ان لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا میرے خیال میں یہ لوگ اپنے آپ کو جواب دینے سے مبارا سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں ان سب نے دیکھا ہے تو ہم اب اگر یہ ایوان اس بات پر متفق ہے کہ ہم آمن کیلئے اٹھیں اور ابھی ہمیں آمن کیلئے اٹھنا ہوگا ہمیں سیاست نہیں کرنی ہوگی نہ میں نے پی ٹی آئی کرنی ہوگی نہ انہوں نے جوئی آئی نہ مسلم لیگ ہم نے اس ملک کیلئے نکلنا ہوگا کڑا ہونا ہوگا آمن کیلئے اور ہم نے اس صبح کیلئے اپنے اپنے عوام کیلئے نکلنا ہوگا اور کڑا ہونا ہوگا اگر ہم نہیں کڑے ہوتے اور اگر ہم سیاست کریں گی تو میرے خیال میں یہی لوگ جو اس صبح کے آمن کو تباہ برباد کر رہی ہے یہ ایک کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گی تو آج جتنی بھی ہماری اسمبلی جتنی بھی لوگ ہیں جتنی بھی ایوان میں موجود اپوزیشن اور حکومتی بینچ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس طرح کی جو اپریشن ہو رہی ہے اس کے ہم مزمت کرتے ہیں اور صبحی حکومت چیپ منیسٹر جو چیپ ایکزیکٹیو ہے ان کو ان کی ساتھ بیٹھ کی اس بھی بات کر کے ہمیں قائل کریں کہ کس وجہ سے ہمیں پرپریشن کروا رہی ہے ہمیں قائل کریں میری صبح کی چیپ ایکزیکٹیو کو قائل کریں تو تب یہ ممکن ہے کہ عوام آپ کی ساتھ کڑے ہو ہم الحمدللہ دشتگردی کی خلاف ہے امن دشتگردی جو بھی دشتگرد ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دشتگردی کی عمایت نہیں کر سکتا تو کیوں یہ لوگ ناکام ہیں کیوں یہ دشتگرد کو نہیں کنٹرول کر سکتی اچھا جو لوگ وہاں پہ بیٹی ہے بارڈر ان پہ بیٹی ہے کیوں ان سے یہ لوگ یہاں نکل آ جاتی ہونا تو یہی چاہیتا ہے کہ بارڈر پہ ہم سنتی کہ پچاس دشتگرد بارڈر کراس کر رہی تھی اور ان کو مارا گیا سو برا بارڈر کراس کر رہی تھی اور ان کو مارا گیا تھا اچھا بنو سٹی میں یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہو رہے ملکنڈ میں ہو رہے باجوڑ میں ہو رہے تو سپیکر صاحب جس طرح آپ کو عددان صاحب نے کہا کہ ہم یہ رولنگ چاہیے جس طرح ہم نے آج قرارداد منظور کی اور ہم لا ان ارڈر اسیسیویشن پہ بالکل ہم اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا چیپ ایگزیکٹیو چیپ منیسٹر صاحب اس نے آج سب کام چھوڑ کی اس پہ کی اس پہ انکوائری ہو جائے اور انشاءاللہ اس انکوائری کو ہم یہ انکوائری جو ہے یہ انکوائری ہم پیش کریں گے کہ کیوں بھی گناہ لوگ قتل ہو رہی ہے تو ہماری جو حکومت کا موقع پہ میرے ساتھیوں نے بھی بیان کیا اور پوزیشن لوگ جو کہہ رہی ہے یہ ہم اگر ایک پیش پیئے تو کیوں نہ اس پہ رولنگ ہونی چاہیے اور جنابی سپیکر صاحب جن کا جو کام ہے وہ کام ان کو وہ کرنا چاہیے سبائی حکومت کا جو کام ہے وہ سبائی حکومت کریں گی جو ایجنسیوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں جو سیکیورٹی پورسس کا کام ہے وہ اپنا کام کریں تب اس ملک میں آمن آئے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر فیڈل گورنمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کی پی کے میں آمن نہیں ہوگا تو یہ سن لے کہ اگر کی پی کے میں آمن نہیں ہوگا تو پوری پاکستان میں آمن نہیں ہوگا اس خام خیالی میں کوئی نہ رہے اس خام خیالی میں کوئی بھی نہ رہے تو میرا بھی یہی عرض ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے پوزیشن بھائیوے نے کہا ہم بالکل ہماری حکومت ہر چیز کیلئے رسپانسبل ہے لیکن بعض چیز ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہاں بہت زیادہ سے لوگ بہت سے لوگی صوبی سے ان کا تعلق ہے فیڈل گورنمنٹ میں وہاں بھی ان کی کوئیشن پارٹی ہے وہاں ان کی حکومت ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہاں بھی ان کو بات کہیں کہ آپ اس طرح کی فیصل ہم بھی کیوں مسلط کرواتے ہیں جہاں بھی ہمارا آمن آمان بھی خراب ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی شہید ہو جاتی ہے ہماری سکولز بھی بن ہو جاتی ہے ہماری اسپطال بھی بن ہو جاتی ہے ہماری ڈولپمنٹ بھی رک جاتی ہے تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ بھی گنوے کریں اور اس صوبہ کے خاطر اور اس صوبہ کے عوام کی خاطر تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہاں بھی آمن خائم ہوگا شکریہ